جی تو دوستو چینہ میں جتنے بھی کھانے کھائیں ہیں میں نے ان میں جو سب سے اچھی بات وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ فیٹس والے نہیں ہوتے کہ آپ یہ کہیں کہ اگر آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کو کولیسٹرول بڑھے گا یا موٹے ہو جائیں گے یہ بات غلط ہے چینہ میں جتنے بھی اچھے کھانے ہیں وہ آپ کو دو تین گھنٹے بعد دوبارہ بھوگ لگا دیتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ وہ حسم ہو جاتے ہیں وہ ڈیجیسٹ ہو جاتے ہیں اور بہت لائٹ فوڈ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آج جو چیز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یا آپ کو اس پر انوالف کروں گا وہ ہے نیرو چھامیاں نیرو کہتے ہیں بکرے کو مٹن کو مٹن کا گوشت ہوگا اس میں اور ساتھ میں ہوگی جی لامیاں لامیاں کہتے ہیں نوڈلز کو تو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے میرے ساتھ ساتھ رہیے گی یہ دیکھیں ناظرین یہ مرچے رکھی ہوئی ہیں یہ انڈے ہیں اس کو توفہ بولتے ہیں اور یہ مسلم کینٹین ہے تو آج میں یہاں سے کھاؤں گا یانگرو چھامیاں یہ ہے جی دوستو آج کی میری ڈش جو میں کھانے جا رہا ہوں چائنا میں مسلم کینٹین پہ اس کا نام ہے جی یانگرو چھامیاں اس میں یہ گوشت ہے یانگرو کو کہتے ہیں جی بگرے کا گوشت پلس یہ جیدان جیدان کہتے ہیں جی انڈے کو پلس پلس یہ ہے جی میاں میاں کہتے ہیں جسے ہم پاکستان میں کہتے ہیں نا سمیہ اس کو کہتے ہیں لا میاں لا بڑا لا میاں اور یہ بہت ہی بہترین ڈش ہے اس کا میں آج لوں گا ذائقہ مزا اور یہ ہے جی یہ چاپ سٹک اس کو بولتے ہیں جس کے ساتھ میں کھاؤں گا کھانا دوستو جب میں نے چاپ سٹک سے پہلا بائٹ لیا تو یہ چین کرے بہت ہی مزا آیا ہے سپائسی بھی ہے لیکن بہت زیادہ دلش ہے تو چینہ میں چاپ سٹک کو پکڑنا بھی ایک بہت بڑا فن ہے لیکن یہ میں جان گیا ہوں اور بلیب کریں کہ بہت مزا آ رہا ہے یہ ہے جی کینٹین کا منصر کینٹین بھی بہت مزے کی ہے جی لوگ بہت پرسکون طریقے سے کھانا کھاتے ہیں اور زیادہ تر وہ اپنے موبائلز کے اندر ہی انوالو ہوتے ہیں جو یہ ہے جی میری یانگرو چھامی اور یہ اوپر انڈا ہے ناظرین ایک بات جو بہت امپورٹر ہے چینہ میں چینہ میں ٹھن بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ گرم چیزیں کھاتے ہیں گرم پانی گرم سوٹ تو چینہ میں جب کبھی بھی آپ کا ایک خواب ہو چھامیاں یا لامیاں کھانے گا تو وہ بہت زیادہ ہوت ہوگی اور یہ دیکھیں کسٹمر جو ہیں وہ لائنڈ اپ ہیں اگر زیادہ کسٹمر ہو رہے ہیں تو وہ لائنڈ میں رہتے ہیں یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے جو میں چینہ میں محبا ہوں دیکھیں دوستو اس کو ایسے رول کر کے ایسے اوپر کیا جاتا ہے اور پھر اس کو کھایا جاتا ہے دوستو ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ چینہ میں جتنی بھی فوڈ ہے وہ زیادہ ہالی ہوتی ہے لیکن یہ مینجزی کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ایکسرسائز بہت زیادہ کرتے ہیں جو تنا مزی آئل ہوتے ہیں تو آج کے میرے ویلاغ میں میں بہت ہی مزی کی یہ چھامیاں کھائی تو ابھی تھوڑی سی باقی ہے وہ میں فینش کروں گا تو آج ہوپس ہو کہ آپ کو آج کا ویلاغ بہت اچھا لگا ہوگا تو میرے پھوڈ والے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو کو بتائیں شکریہ سو مچ